الیکٹریشن کے بیٹے نے میدان میں لگایا کرنٹ چوکے چھککوں کی بارش سے سن ہوئی سنرائزز ہیدراباد ممبئی کا تلک بھارت کا اگلا سوپسٹار ٹوٹے بلے سے مچا چکے ہیں غدر سترہ بول میں تابرطول سنتیسرن جس میں شامل تھے دو چوکے اور چار چھکے تلک ورما اس کھلاڑی کا نام آج کل سرکھیوں میں رہتا ہے آرسی بی اور دلی کے خلاف بھی اس یوہ کھلاڑی نے دھوان دھار بلے بازی کی تھی جس کے بعد روحیت شرما بھی ان کے قائل ہو گئے تھے تو اس ویڈیو میں بات کریں گے تلک کی کہانی کے بارے میں کہ کس طرح سولہ سال کی عمر میں ٹوٹے بلے سے غدر مچانے والا بلے باز ٹیم انڈیا کا بڑا سوپسٹار بننے والا ہے تلک ورما کا جنب 8 نومبر 2002 کو ہیدراباد میں ہوا تھا ان کے پتا نمبوری ناغراجو ایک الیکٹریشن ہے جبکہ ان کی ماں گایتری دیوی ایک ہاؤس وائف ہے ان کا ایک بڑا بھائی بھی ہے ان کے پتا اپنے بیٹے کی کرکٹ کوچنگ کا خرچ نہیں اٹھا سکتے تھے اس لئے دکشن پوروی کے کوچ سلام بیاش نے ان کے سب ہی خرچوں کا دھیان رکھا انہیں اچت پرشکشن دیا اور یہاں تک کی انہیں اپنے سپنے کا پیچھا کرتے رہنے کے لیے سب ہی اپکرن بھی دیے ویب سائٹ کرک بز نے اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ تلک ٹینس بول سے کرکٹ خیلا کرتے تھے وہیں پر سلام بیاش نے ان کو دیکھا اور انہیں ایکیڈمی میں شامل کیا ان کے پتا حالانکہ لیگل سپورٹس ایکیڈمی کی فیز بننے کی ستی میں نہیں تھے ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو پروتزاہد کیا اور ان کے کرکٹر بننے کے سپنے کو پورا کیا یہاں سے ان کا سفر شروع ہوا تو بھارت کی انڈر نائنٹین ٹیم تک پہنچا پریم گرگی کی کپتانی والی بھارت کی انڈر نائنٹین ٹیم نے دوزار بیس میں وش وکپ کے فائنل میں قدم رکھا تھا اس ٹارنمنٹ میں حالا کی تلک زیادہ چلے نہیں تھے پھر انہوں نے گھریلو کرکٹ میں دمال مچایا تھا ممبئی نے آئی پیل دوزار بائیس کی نیرامی میں بائیہات کے اس بل لباس کو اپنے ساتھ جوڑا یہاں ٹیم نے ان پر بھروسہ جتایا اور تلک نے بھی ٹیم کو نراش نہیں کیا تلک نے پچھلے سال ممبئی کے لئے شاندار کھیل دکھایا اور وہ ٹیم کے نئے ستارے بن کر نکلے وہ پچھلے سیزن ممبئی کے لئے سب سے زیادہ رن منانے والے بلے بازو کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر رہے تھے انہوں نے چودہ میچوں میں تین سو سنتانوے رن منائے تھے جس میں دو اردھشتک شامل تھے اس دوران ان کا عوصت چھتیس دشمل آف شونے نو کا رہا تھا اس بار بھی انہوں نے وہی سے شروعات کی ہے جہاں سے پچھلے سیزن ختم کی تھی آئی پیل دوہزار بائیس میں نام کمانے کے بعد تلک نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ابھی تک ایک گھر نہیں ہے اس لئے اس آئی پیل میں میں نے جو بھی کچھ کمائا ہے اس کا مقصد اپنے ماتا پتا کے لئے ایک گھر پرابت کرنا ہے آئی پیل کا یہ پیسہ مجھے اپنے کریئر کے باقی حصوں کے لئے ستنتر روپ سے کھیلنے کی لگزری دیتا ہے آئی پیل دوہزار تیس میں ممبئی بنام دلی کے میچ کے بعد آئی پیل کے ٹوٹر پر ایک ویڈیو شیئر کیا گیا جس میں ممبئی انڈیس کے کپتان روہیت شرما اپنے ساتھی تلک ورما کا انٹرویو کرتے دکھ رہے ہیں اسی انٹرویو کے دوران جب تلک سے وہ پہلا ہی سوال کرتے ہیں تو وہ ان کی تاریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیتے ہیں تلک ورما میچ کے دوران روہیت شرما کے ساتھ بلے بازی کرنے کو اپنے سپنے کے ساکار ہونے جیسا بتا رہے ہیں انہوں نے روہیت سے کہا کہ ان کے ساتھ بلے بازی کر کے مزہ آیا جو کی ان کا سپنا تھا اب چلتے چلتے ذرا تلک ورما کے ٹوٹے بلے سے سروادک رنج مانے والا قصہ بھی پڑھ لیجئے ہوا یہ کہ انڈر سکسٹین کے دنوں میں ان کا بلہ ٹوٹ گیا انہوں نے اپنے پتا کو نیا بلہ لانے کو کہا تھا پتا نے منع تو نہیں کیا لیکن کافی دن پر لے کر بھی نہیں آئے ایسے میں انہوں نے ٹوٹے بلے سے ہی کھیلنا جاری رکھا اور اسی سے ایک انڈر سکسٹین ٹورنمنٹ میں سروادک رن بنانے والے بلے باز بن گئے تھے